السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے اور مزید دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے پہلے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا درست ہے یا نہیں ہے جواب دیا گیا کہ درست نہیں ہے تو سوال کرنے والے نے پھر کہا کہ ازان میں تو وسیلے کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے ہمارے ہاں عربی زبان سے دوری تو ہے ہی جو لوگ اپنا عقیدہ ہی غلط بنا چکے ہیں وہ عربی جاننے کے باوجود بھی اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر اس لفظ کو بھی بدعقیدگی کا شکار بنا دیئے ہیں آئیے پہلے ازان کے بعد کی دعا کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین يسمع الندار جس نے ازان سنتے وقت یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التعمة والصلاة القائمة آتے محمدا آتے محمدا الوسیلتا والفضیلتا اے اس کامل دعا کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما دے وسیلہ اور فضیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے وَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے جو یہ دعا پڑھے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاق اس کے لئے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی سحی بخاری حدیث نمبر چھے سو چودہ ابو دعود پانچ سو انتیس ترمزی دو سو گیارہ نسائی چھے سو اسی ابن ماجہ سات سو بائیس مسرد احمد چودہ ہزار آٹھ سو سترہ اور تبرانی شغیر چھے سو ستر معلوم یہ ہوا کہ اس دعا کو اگر سمجھ لیتا آدمی تو اعتراض بھی ختم ہو جاتا اور بدعقیدگی بھی دور ہو جاتی کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اُدعونی استجب لکم ڈائریکٹ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے لیکن ہمارے ہاں بدعقیدگی عام ہے منتشر ہے رب سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے مردے سے ڈائریکٹ مانگیں گے یا الحی القیوم کے لیے مردے کا وسیلہ پکڑتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین کے بہت سے نام ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے سورة العراف آیت نمبر 180 پر کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگا کرو لیکن کیا کیا جائے اس میں جو وسیلہ اور فضیلہ کا لفظ آیا ہے اس کی میننگ اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کی تشریح صحیح مسلم کے حدیث سے ہوتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقول ثم صلو علیہ مؤذن کو ازان دیتے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے پھر میرے اوپر درود بھیجو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صلو اللہ علیہ بہا عشرہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین دس رحمتوں کی بارش برچائے گا ثم صلو اللہ لی الوسیلہ پھر اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ میرے لیے وسیلہ مانگو فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وسیلہ کیا ہے مسلمانوں غور کرو تم نوجوانوں تم تحقیق کرو الوسیلہ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وسیلہ جنت کی ایک منزل ہے لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله وہ مقام اور وہ منزل صرف اللہ کے ایک بندے ہی کے لیے مناسب ہے وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَنَاهُ مجھے امید ہے کہ میں ہی اللہ کا وہ بندہ ہوں گا جس کے لیے وہ مقام جنت مناسب ہے اور لائق ہے فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةٌ جس نے بھی اللہ رب العالمین سے میرے واسطے میرے لیے وسیلہ مانگے گا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةٌ صحیح مسلم حدیث امبر پانچ سو ستتتر معلوم یہ ہوا کہ یہ جو وسیلہ وسیلہ کا چکر لگا رہے ہیں ازان کے بعد کی دعا میں جو وسیلہ اور فضیلہ کا لفظ ہے وہ جنت کے ایک آلہ ترین مقام جنت میں مقام ہے یہ اور وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَلُ اللہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے مانگو کہ اللہ آتِ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے جنت کا یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے 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 معلوم یہ ہوا کہ جو بدعقیدہ لوگ اس سے اپنی بدعقیدگی پر استدلال کرنا چاہتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم صحیح مسلم کی حدیث میں اچھے طریقے سے کر دیا گیا ہے اس کے باوجود کوئی بدعقیدگی سے توبہ نہ کرے رب کائنات کو ڈائریکٹ نہ پکارے نماز میں اللہ اکبر کہے سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العظیم بھی کہے اور اللہ رب العالمین کی پاکی بھی بیان کرے سبحانک اللہم بھی بولے اس کے باوجود بھی زندہ رب کے لیے شہرد سے زیادہ قریب رب کے لیے اس کا وسیلہ بنائے تو اس کی بدعقیدگی پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اس کی بے عقلی پر بھی ماتم کیا جا سکتا ہے اور قرآن و سنت سے دوری پر بھی ماتم کیا جا سکتا ہے لیکن وسیلے کو جو مردوں کا وسیلہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے یہاں تک کہ علماء احناف نے حرام قرار دیا ہے ابو حنیفہ نے فرشتے کو بھی زندہ زندہ فرشتہ فرشتے کو بھی واسطہ اور وسیلہ دعا میں بنانے کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پچاس سے زائد جوابات دیئے ہیں ٹیلی گرام پر تلاش کریں پچاس سے زائد سوالات سوالات کے جوابات اس وسیلہ سے متعلق ہیں اللہ رب العالمین نے بہت سے گنگشتہ راہوں کو ہدایت دی ہے مزید اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے